اور راجنیتی کس سے کیا نہ کرا لے یہ ہم لگاتار دیکھتے آئے ہیں اور الگ الگ پارٹی کا رنگ اور ان کا طریقہ ہم نے دیکھا ہے عام آدمی پارٹی کو لگاتار دلی میں سپورٹ ملا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پھر پنجاب میں اتحاسک طریقے سے وہ جیت کرائی سب ہی نے دیکھا اب ہریانہ میں قسمت آزماری ہے حالانکہ یہ بھی بات سہی ہے کہ ہمیشہ قسمت آزمائے اور اس میں جیت جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ گجرات میں کیسے ہار کا سامنا کرنا پڑا راز بیاری جی اب جب یہ ایموشنل کارڈ کھیل دیا ہے ارون کے جیوال نے آم آدمی پارٹی کہہ رہے ہیں یہ تو ماسٹر سٹروک ثابت ہوگا اس کا اثر ضرور ہوگا نہ صرف دلی بلکہ ہریانہ تک ہوگا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کی ہوگا کیا کیونکہ ہریانہ میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کئی ایسے ایشوز ہیں جس سے لوگ پریشان ہیں ہریانہ میں اگر آم آدمی پارٹی کچھ کرے گی تو وہ کانگریس کا نقصان کرے گی اور یہ مان کے چل سکتے کم سکم دس وارے سیٹوں پر کانگریس کا نقصان کرے گی اس کا فائدہ کس کو ہوگا جائر ہے کہ بھارتیندہ پارٹی کو ہوگا کیونکہ جس طرح سے راجنیتک سمیقران ہریانہ میں بن رہے ہیں کہ ہریانہ میں سب مان کے چل رہے تھے کہ بی جے پی کی استیتی بہت خراب ہوگی لیکن جس طرح سے راجنیتک سمیقران بنتے جا رہے ہیں اگر آم آدمی پارٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہم پاس سیٹوں پر چناب لگتے ہیں تو کانگریس کو ہی فائدہ ہوتا آم آدمی پارٹی کو ہریانہ میں کوئی سیٹ آتی نہیں دکھائی دے رہی ہے اس سمیں لیکن یہ مان کے سب چل رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر جو جاتی گت سمیقران بھی ہیں جس کو لے کے دونوں پارٹیاں کانگریس اور بھارتیندہ پارٹی اپنی نیتی بنا کے چل رہے ہیں جس طرح سے امیدوار تیہ کیے گئے ہیں اس کا خامیان جا کانگریس کو ہی ہوگا تو جائر ابھی جب بھارتیندہ پارٹی کو فائدہ ہوگا اور کوئی خاص اثر ہریانہ میں آم آدمی پارٹی کے اربین تیجنی بال نہیں ڈال پائیں گے چاہیں وہ یہ دعویٰ کریں کہ وہ ہریانہ کے لال ہیں تو ہریانہ کے لال تو نہیں بن پائیں گے کیونکہ جس طرح سے وہاں لالوں کی راج بیتی رہی ہے ہریانہ میں اس سے اس رینی میں اربین تیجنی بال کبھی نہیں آ پائیں گے ہاں اتنا جرور ہے کہ اس دو ہزار چوبیس کے چنانے میں ہریانہ کی جنتہ یہ یاد رہے جرور رکھے گی کہ کس طرح سے بپت کی بوٹوں میں انہوں نے سیند لگ اچھا آپ نے بتایا کہ ہریانہ میں کچھ کمال آم آدمی پارٹی نہیں کر پائے گی تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہاں مقابلہ صرف بی جے پی اور کانگرس میں ہے اور اس میں بھی زیادہ چانسز کس کے لگ رہے ہیں پہلا سوال تو یہ مجھے بتائیے گا ساتھی ساتھ دوسرا سوال مجھے بتائیے گا جب جب آم آدمی پارٹی میں یہ اونچ نیچ ہو رہی تھی یعنی کہ یہ جو حلچل ہو رہی تھی بڑے چہرے لکاتار جیل میں جا رہے تھے یا پریشانی بڑھ رہی تھی یا پھر ارون کے ریوال کا جیل میں پہنچ جانا یہ بہت سے لوگوں کو بے چین کر رہا تھا اور یہ ابھی سنجیف جی جس بات کا ذکر کر رہے تھے یہ میں نے خود دیکھا چونکہ ڈلی میں ہمارا آفس ہے یہاں سبزی والے بات کرتے تھے یہاں پھل والے بات کرتے تھے اورٹو رکشہ والے بات کرتے تھے یا پھر چائے کی دکان پر اس کی بات ہوتی تھی کہ کیا ہوا کیسے ہوا یعنی ایک یہ خاص طبقہ ہے جو انٹرسٹڈ ہے کہ آم آدمی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جسے فرق نہیں پڑتا یعنی کہ یہ جو فری بیز ہیں یہ جو فری کی یوجنائیں ہیں ان سے فرق نہیں پڑتا لیکن ایک بڑا طبقہ ہے ایک بڑی آبادی ہے ڈلی میں جو آم آدمی پارٹی کی یوجنائوں کا فائدہ لے رہی ہے اور فرق پڑتا ہوگا جیل جانے یا باہر آنے یا اشتیفہ دینے سے دیکھئے بیدانسوہ چناب میں کیا ہوگا ہریانہ میں یہ تو اب نتیجہ ہی بتائیں گے لیکن سیدھی سیدھی ٹکر بھارجنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ ہے وہاں جو بھی باقی جو گٹ بندن بنے ہیں وہ کچھ سیٹوں پہ ہار جیت میں سمیٹر نہ ضرور تیہ کر سکتے ہیں کہ کچھ بوٹ کاٹنے کی ان کی جو استطیتی ہے وہ بھارجنتہ پارٹی کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ کانگریس کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھارجنتہ پارٹی جو دس سال سرکار چلانے کے بعد اور خاص طور پر پچھلے پانچ سال میں جو سرکار رہی بھارجنتہ پارٹی کی اس کے کارنٹ پارٹی کا جراف وہاں لگاتا نیچے آتا جاتا رہا پارٹی میں اندرونی لڑائی کے کارنٹ ہی بھارجنتہ پارٹی چاہے وہ خدان منتی نرین مودی کی رن نیتی ہو چاہے پارٹی کی رن نیتی ہو بھارجنتہ پارٹی کانگریس کے ساتھ مکھے مقابلے میں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس بھی وہاں مکھے مقابلے بھارجنتہ پارٹی کے ساتھ آتی ہے اگر ہم دلی کی بات کریں خاص طور پر لوگ سبا چناب کی بات کریں تو لوگ سبا چناب میں بھارجنتہ پارٹی نے سبھی ساتھ سیٹیں جیتی تھی اور بابن سیٹوں پر اس نے بھڑت بنائی تھی اٹھارے سیٹوں پر آب آدمی اور کانگریس کے امیدواروں نے بھڑت بنائی تھی اگر ہم لوگ سبا چناب کے نتیجے دیکھیں تو بھارجنتہ پارٹی بھڑت بناتی دکھائی دے رہی ہے آنے والے ویدان سبا چناب میں ایک بات اور ہے راز بیاری جی آپ بھی ورشت پترکار ہیں اور بطور پترکار یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گی یہ بات دلکل ٹھیک ہے کہ اگر آم آدمی پارٹی ہریانہ میں اتر رہے تو ابھی اس کا کوئی خاص پرابہ نہیں نظر آتا ہاں وہ ووٹ کٹوہ ضرور ثابت ہوگی یعنی کہ کانگریس کا ووٹ کٹے گی یہ تیہ سمجھئے ساتھ ہی ساتھ دلی کی اگر بات کریں دلی کے لوگوں سے میرے کئی کلیگ سے بھی جو دلی میں رہتے ہیں ان سے میری بات ہوتی ہے بہت زیادہ کلیارٹی لوگوں کے مائنڈ میں ہے انہیں پتا ہے کہ لوگ سبھا الیکشن میں فلا پارٹی کو اور فلا چہرے کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے تو ہمارا ووٹ کہاں جائے گا اور ٹھیک اُلٹ ہو جاتی ہے ویدان سبھا الیکشن میں ان کی سوچ انہیں بلکل پتا ہے کہ کونسی پارٹی کو اور کونسے چہرے کو انہیں سمرتن دینا ہے اور کس کی سرکارت بنانی ہے یہ ایک شخص کی دو الگ الگ رائے ہیں لوگ سبھا اور ویدان سبھا چناؤ کو لے کر ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جیسی سوچ کے ساتھ ووٹ ڈالا جاتا ہے یہ میں نے خود پرسنلی بہت سے لوگوں سے بات کی ہے نہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہم دو ہزار تیرے میں بھی دیکھ چکے ہیں اور دو ہزار پندرے میں بھی دیکھ چکے ہیں دو ہزار بیس میں بھی دیکھ چکے ہیں لیکن استطیاں بدل رہی ہیں جیسے سنجیب جی کہہ رہے تھے کہ جو گریب طبقہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ آمادھی پارٹی کے ساتھ گیا ہے وہ اربین کے جریبال کا سمرتک رہا ہے لیکن اب استطیق تھوڑی تھوڑی بھکلا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سنجیب جی چونکہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے جلدی سے اپنا اینڈ کومنٹ دے دیجئے پھر وائنڈ اپ کرنا ہے دیکھیں سچ بات یہ ہے کہ اربین کے جریبال فیکٹر رہے ہیں آگے بھی رہیں گے چاہے وہ ہریانا کا چناؤ ہو چاہے دلی کا بکی چناؤ ہو اربین کے جریبال راجنیتی کرنا جانتے ہیں تو یہ بات جانتے ہیں کہ گریبوں کے لیے کیسے کام کیایا اور ان کے دلوں میں جگہ بنائی جائے یہ بات یہ بات اس آنکھولوں سے دیکھا جائے کہ ساتھو لوگ سبھا سیٹھے جیدی بھارتی جنتہ پاکے جیت گئی تو اس کے اشعاب سے تو پھر باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے اربین کے جریبال کے لیے دلی میں اس سے پہلے بھی ساتھو لوگ سبھا سیٹھے ان کے خاتے میں گئی ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا جنتہ بہت سمجھدار ہے ان کو پتا ہے کہ پردھان منتری کے لیے کب ہم ووٹ کر رہے ہیں اور مکہ منتری کے لیے کب تک ہے اب لوگ سو سمجھ کر ووٹ کا استعمال کریں گے پہلے ہریانا میں یہ اگنی پریقشہ ہونی ہے جہاں آمادمی پارٹی نئے نئے قسمت آزماری ہے اور یہاں دلی کیا پرانا اتحاس پھر سے دہر آئے گی دلی کی جنتہ کیا ایموشنل کارڈ کا فائدہ آرون کرجیبال یہاں آدمی پارٹی کو ہوگا جو اسطیفی کا اعلان ہے اور کون ہوگا نیا چہرہ لگاتا آپ بڑی خبروں پر نظر ہے راز بیاری جی سنجیب کاشک جی بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ میں جھنے کے لیے ڈاکٹر افدھے شباد جھائے بھی بیجی پی کے نیتہ ہمارے ساتھ جڑے تھے آپ کا بھی شکریہ ساتھ میں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سبریک یہاں پر لے رہے ہیں لوٹیں گے کچھ اور خبروں کو لے گے